دوستو کیا ٹائگر تھری میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ ڈے ون کے پتھان کے ایون جوان کے اوور سس نمبر کو بیٹ کر پائے گی ہیلو آئیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا ٹائگر تھری کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں دیکھو بھائی صاحب کافی ڈیمانڈ تھا دوستو اس ویڈیو کا کہ ٹائگر تھری ڈے ون میں آخر کتنا کمائے گی دیکھو دوستو اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اس کے اوپر بات کر لی ہے کی اس مووی میں شارو خان بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ڈبل ڈھوز ہے تو ایسے میں یہ مووی کہاں جائے گی بھائی کسی کو نہیں پتا لیکن دوستو پھر بھی ہم لوگ بات کر لیں گے کی آر اوور سسے دوستو اٹلیس یہ کیا کر سکتی ہے باقی انڈیا کی بھی بات کریں گے حالانکہ مانوں گا کہ اب بھی بہت دور دراج کی دوستو باتیں ہیں آج دس تاریخ دوستو ہو گئی ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی زیادہ دن نہیں بچے صرف ایک مہینے کے اندر ہی مووی سامنے دوستو دستک دے دے گی وہیں اس کے لئے دوستو آج صوبے ہی ایک زبردست سا پوسٹر بھی ریویل ہوا ہے ٹائگر تھری کا جس میں جویا زبردست ایکشن کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو یہاں سے تیس دن دوستو رہتا ہے مووی کو ریلیز ہونے میں اور چھے دن ٹرینر کو ریلیز ہونے میں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ آگے کی دوستو سٹیڈی جین کی کیسی ہوگی وہ الگ بات ہے کہ دوستو میکرز نے اپنے ایکزیکٹ ریلیز دیٹ کے بارے میں نہیں بتایا ہے لیکن اگر سمجھدار ہوں گے دوستو یہاں پہ جو ڈیسیجن لیں گے وہ دس تاریخ کو ہی ریلیز کریں گے کیونکہ دس تاریخ کو فرائیڈے ہیں پھر 11 شنیوار پھر 12 کو ہے دیوالی سنڈے کے دن مانوگا دیوالی کے دن تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن رہے گا لیکن پھر بھی 40-50 کروڑ دیکھے جائے گا اس کے بعد تو دوستو آپ کو بتائی کہ 3-4-5 دن چھٹی ہی ہے یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو کرو ریلیز وہاں پہ ایک تین دن کے چھٹی مل جائے گی لیکن اگر لمبا چلنا ہے تو فرائیڈے کو ہی آنا پڑے گا تو یہاں سے ہمارے انومان کے حساب سے آج ہی مووی ریلیز ہو رہی ہے آگرے مہینے تو کر لیں گے دوستو بات کی کیا آسکتے ہیں آنکڑے اور باقی مووی کا وز وز کس طریقے سے ہے امڈے کی موس انٹیسپیٹے لیس میں آخر ہے بھی آنے کیونکہ بہائی بیچ میں لوگوں نے نکال دیا تھا کر لیں گے بعد اس سے پہلے آپ سے ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ایسے یور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں کہ کس طریقے کے دوستو ڈے ون کے گریکشن ہو سکتے ہیں اسپیسلی اوورسس سے کیا نمبر آ سکتا ہے کیونکہ اوورسس کی کمائی ہی ہزار کروڑ لاکے دیتی ہے دوستو کافی سارے لوگ دوستو ابھی سوچ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ ہزار کروڑ کونسی ہوگی اور نیکسٹ پانسو کروڑ کونسی ہوگی ہندی ورزن میں تو گائیز یہاں پہ دیکھو ٹائگر شتری میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ آرام سے دوستو ہزار کروڑ اور پانسو کروڑ ہندی میں لاکے دی سکتا ہے لیکن گائیز یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پتھان نے اوورسس سے کیا کیا تھا سائنٹیس کروڑ جہاں گائیز 37 کروڑ دوستو پتھان نے اوورسس سے کیا تھا اور اس کا جو انڈیا نیٹ تھا ہندی پچپن کروڑ اور تمہیل کے لگو سے دو کروڑ 57 کروڑ روپیز ورلڈ وائیڈ دوستو 104 کروڑ روپے کم آیا تھا 104 کروڑ 80 لاکھ روپے آپ لوگ آلماست 105 کروڑ سمجھو کہ گائیز اس نمبر کو بیٹ کر پائی کہ ہم لوگ جوان کو ابھی چھوڑتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی جوان دوستو اس کو بھول جاؤ پتھان کو گائیز یہاں پہ بیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ پتھان جو گائیز مووی ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ گائیز یہاں پہ شارو خان بھی اس مووی میں تو گائیز مجھے لگ رہا ہے کہ بہت آرام سے اگر آپ کوئی بات نہیں ہالیڈے کے دن نہیں کرتے ریلیز منڈے کے دن فرائیڈے کو بھی کرتے ہو تو گائیز نون ہالیڈے کے دن ریکارڈ بن سکتا ہے زندہ ساٹھ کروڑ کی دوستوں امیدیں ہیں زندہ ساٹھ کروڑ کیونکہ جوان جب ریلیز ہوئی تھی وہ دن جن ماسٹ میں تھی فل ہالیڈے نہیں ہوتا لیکن گائیز پھر بھی کافی جگہ ہالیڈے ہوتا ہے جس کے بجیسے گائیز اس نے کافی اچھے کلیکشن کر رہے تھے لیکن یہاں پہ اگر فرائیڈے کو ہوتی ہے ریلیز تو گائیز ساٹھ کروڑ اگر آپ لوگ منڈے کو کرتے ہو یعنی کی ہالیڈے کے دن تو یہ ماملہ ستر کروڑ ہو سکتا ہے میرے انسار گائیز صرف ہندی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور جوان نے ڈی ون میں پینسٹ کروڑ کچھ کیا تھا باقی دیکھتے ہیں گائیز کیا ہوتا ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ دوستو یہ جو مووی ہے ساٹھ کروڑ نون ہولیڈے کے دن دوستو جو کمار رہی ہے جیسا جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے بہت بڑی بات ہے تمیل تیلگو سے دوستو دیکھو پتھان کا گائیز یہ ایک پارٹ ملک یہ سبائی اونیورس کی مووی ہے ساوت میں بھی دوستو انٹی آر آنے والے ہیں آپ کو بتائے گی انٹی آر ساوت کے جو سٹار ہیں وہ اس سبائی اونیورس میں آنے والے ہیں تو گائیز میں بھی یہاں پہ امیدیں تو ہوں گی جیسا کہ جوان میں تھلہ پتی ویجے کے فینس کو تھا مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہاں پہ تیلگو پھوڑے گا دوستو تمیل پھوڑے نہ پھوڑے تیلگو پھوڑے گا تو پانچ کروڑ دوستو میں تمیل تیلگو سے لے کر چل رہا ہوں اٹلیس فرز ڈے پینسٹھ کروڑ دوستو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ بولو گئے کہ اوورسس سے کیا آ سکتا ہے دیکھو بھائی شارو خان کے مانوہ دوستو کی اوورسس میں بہت فین فالوئنگ لیکن گائیز یہاں پہ سلمان خان کی موویز بھی اوورسس میں پھوڑ کے کلیکشن کرتا ہے جب ہم لوگ ہزار کلور کے دوستو بھی بات کر رہے ہیں یہ 2015 میں بجنگی بھائی جان کر دیتی دوستو لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے کہ اس کا میرے خیال سے 930 یا پھر 40 قرار دوستو ورلڈ وائیڈ ہو گیا ہے پجنگی بھائی جان کا تو کہنا کہیں اوورسس میں دوستو کافی اچھی کمائی ہوئی تھے تو گائیز یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت آرام سے دوستو بہت آرام سے یہ جو مووی ہے ڈبل دوس ملے گا باہر ویدیشوں میں دوستو اسپیشلی گلف کنٹریز میں سلمان خان کے اور سارو خان کے فینس بہت ہے بہت آرام سے دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مووی ہے یہ ایک گائیز دیکھو دور دراج کا پیڈیشن ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ 40 قرار آ سکتا ہے دوستو بہت آرام سے 40 کروڑ روپیز یعنی کہ انڈیا جو میرا پیڈیشن ہے 65 کروڑ نون ہولیڈے دوستو یعنی کہتنا آپ کو 10 تاریخ کو 10 نومبر جس کا گھراؤز دا جا کے کہیں 75 کروڑ بنے گا اور اوور سے 40 کروڑ کتنا ہوگے دوستو 115 کروڑ بھائی صاحب 115 کروڑ پتھان کو دوستو پیل دیا آپ لوگ کہہ سکتے ہو فرز ڈے نون ہولیڈے اس کے بعد شنیوار پھر سنڈے سنڈے کے دوستو ایسا کچھ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آرام سے یہ کر دے گی کافی سارے لوگ کچھ نیگیٹی ویڈی فیلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جب آیا تھا ٹائگر میسیج ٹرینڈنگ میں بھی بہت لیٹ آیا اتنے اس میں بھی نہیں آئے بھائیز بھی اگر دوستو بات کریں تو 100 ملین ویوز آئے تھے آدھی بروش کے ٹیزر یا ٹریلر میں اور پتھان کے ٹیزر میں سترہ ملین ویوز آئے تھے گائز اور کیا ہاتھ لگا آپ کو پتا ہے تو گائز میٹر نہیں کرتا کیا یہاں پر ویوز اور لائک ہوتے میٹر کرتا ہے کہ آپ کے مووی میں کتنا دم ہیں دوستو ایسا جو گائز کریز تھا ایک وقت میں جوان کا پتھان کا تھا میں بھی دوستو جب یہ ہو جائے گی 19 تاریخ اس کے بات دوستو ٹائگر ہی ٹائگر رہے گا بات کرنا چاہتا ہوں دوسرے میں رکھت بیج شاید میرے خیال موووی ہے آنوپرم خیال پھر تیجس اس طریقے دوستو کچھ حساب کتاب ہے یعنی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تیسرے نمبر بس بہت زبردست ہے آپ لوگ بولو گے بھکمائی شوکہ بھی حساب کتاب بتاؤ کیا بھکمائی شو میں پہنچ گیا ہے ہم لوگ نے شاید ایک لاکھ اٹھارہ آزار سانگ نہیں آئے سانگ کے بارے میں کافی سارے لوگ اپ ڈیٹ مانگ رہے سولہ تاریخ کو اس کے بات دوستو ہمیں سانگ دیکھنے کو ملیں گے چھے دن بچا آئے ٹریلر کو آنے میں اور مووی کو ایک مہینہ بہت زیادہ گرم ہے اور مجھے لگ رہے کہ دوستو بہترین طریقے سے ویدیشوں میں ریلیز کرے گا اس مووی کو بہت اچھے گائز ڈسٹریبووشن ہوتی ہے وائی رف کی آپ نے جوان بھی دیکھا دنکی بھی کریں گے وائی رف والے تو کہیں نا کہیں دوستو یہاں پہ ٹائگر تیری آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ باکس سنڈے کے دن ڈاؤن جائے گا ماملا کیونکہ ڈیوالی ہے پچاس کروڑ روپے پھر تو ڈائز ہولیڈے ہے اگر پھر بھی دوستو میں کم سے کم بھی پچاس پچاس بھی کرتا ہو نا تین سو کرو سروا پانس دنوں میں ٹھوکے مارے گی چھے دنوں میں تین سو کرو نیٹ کلیکشن کیا کہنا آپ بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی